آج بینچ بنا دیا گیا ہے معافی مانگیں گے عمران خان صاحب آپ کے کیا خان صاحب عموماً وہ بھی نہیں کرتے وہ بہت متات رہ کے وہ بہت صرف سوال پوچھ لیتے ہیں سو میں ادن ان کی ایف ٹائن والی جو سپیچ ہے وہ میں نے نہیں سنی تھی میں اور کراچی کے اندر کمٹمنٹ تھی لیکن میں پنڈی کے чلسے میں بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے دوبارہ ان کی بات کی اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے غم کا اظہار کیا کہ جب ٹورچر ہو چکا تھا سارا ایبیڈنس موجود تھا اس کے باوجود ان کو ریمانٹ پہ دیا گیا انہوں نے افسوس کا اظہار کیا جو میرے خیال میں ان کا بالکل رائٹ بنتا ہے اس میں کوئی خراب نہیں پہلے والی ساؤنڈ سنی ہے آپ نے نہیں میں نے نہیں سنی سنا دوں آپ آپ دیکھیں اس میں آپ کا ویو کیا ہے آج سننے کے بعد مجیسٹیٹ صاحبہ زیبہ آپ بھی تیار ہو جائیں آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے آپ سب کو شرم آنی چاہیے ایکشن لیں نہیں سکتے ایکزیکٹیو کے پاس اثورٹی نی ججز کے اوپر ایکشن لینے کے لیے وہ عدلیہ ہی لیتی تو جو توہین عدالت ہوئی ہے یا جس کے نوٹس جاری کیا ہے جو لیگل پوزیشن لینی ہے وہ تو کل کورٹ کے اندر لی جائے گی میں اس کے اوپر تو نہیں کومنٹ کروں گا میں تو آپ کو اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں لیکن لیگل پوزیشن کل ہم کیا لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن آپ کو لگتا ہے جو جج صاحبہ نے کیا فیصلے کی بات تو آپ کر سکتے ہیں انہوں نے ایک جیڈیشل ہوا ہوا تھا اس کو دوبارہ پولیس کسٹڈی میں دیا پولیس کسٹڈی کے اندر دیا گیا جس طرح سے کیا گیا پہلے وہ ہائی کورٹ میں گیا ہائی کورٹ سنتا ہے کبھی ریمانڈ کے کیسز وہ ایک انتہائی انیوزل چیز تھی کہ ہائی کورٹ نے سنا بھی اس کو واپس بھیج دیا سیشن کورٹ کے اندر جب تک ان کے پاس سیشن کورٹ میں واپس آیا میرے خیال میں پاکستان میں کوئی بھی نہیں بچا تھا جس کو یہ نہ پتا ہو کہ تشدد کیو سارے پاکستان کو پتا چکتے ہیں آپ کنمنسٹ ہیں کہ تشدد ہوئے سو فیصد اب تو میڈیکل ریپورٹ کی نئی بورٹ کی ریپورٹ آپ پڑھ لیں تو اس کے اندر کلیر میڈیکل ریپورٹ میں لکھا ہے کہ ایبیڈنس موجود ہے تو اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کہ ٹورچر کیا ہے ابھی دیکھتے ہیں جو آئی کورٹ نے آج کہا ہے کہ ایک ریٹائیڈ آئی کورٹ کے جج کی سبرائی میں ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہ کون لگائے گا سر وہ پھر تھوڑی دعا بھی کیا کریں ساتھ میں آپ تو سارے چیز کے اوپر بلکلی مصوم بن جاتے ہیں کوئی تھوڑی دعا بھی کرتے ہیں ساتھ میں تو یہ دیکھیں جہاں تک ٹورچر ہے آپ کے پاس ایبیڈنس موجود ہے ہم نے جو بات کی ہم نے تو نہیں کہا کہ طریقہ انصاف کا کوئی پینل لگا دیں یا ہمیں چوز کرنے دیں کہ کس نے کرنا ہے ہم نے کہا انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز اٹھائیں آپ اور انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کا پینل اٹھا دیں ریپورٹس موجود ہیں سامنے نظر آ رہے کہ کیا ہوا ہے یہ تو آئی ٹھنک توہین عدالت سے اب بینچ تو بن گیا توہین عدالت کا جو امومن کیسز ہوتا ہے مگر اپورو جائز کر لیا جانا شروع میں تو عدالت امومن اس کو جانے دیتی ہے امومن ہو جاتی ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو رانا سنولا نے کہا تھا جو دھمکیاں دیں تھیں کہ ہم گھروں کا گراؤ کریں گے ججز کا جو بھی ہمارے خلاف فیصلہ کرے گا ان کے خلاف بھی توہین عدالت ہوئی تھی آپ میں نے کہا دعا کریں پھر میں سوال معصومانہ سوال ہے دیکھیں پراب میں نے اسی لیے شروع میں جو کہا کہ کوئی سوال یہاں پر اس ملک میں یہ نہیں ہوتا قانون کیا کہتا ہے سوال یہ ہے کہ مائنڈ کون کر رہا ہے اگر وہ مائنڈ کر جاتے ہیں تو مائنڈ کر جاتے ہیں یہ دیکھیں آج بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے دانا سنواللہ جو کر رہے ہیں نا کیونکہ وہ تقریبا جو الزام لگاتے ہیں عمران خان کے اوپر وہ پندرہ منٹ کے بعد جو ہے نا ان کی ویڈیوز نکل آتی ہیں کہ انہوں نے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے باتیں کی بھی ہوتی ہیں تو یہ تو اپنے خلاف مقدموں کی بنیاد بنا رہے ہیں وہ پتہ نہیں ہیرون والا سچا تھا کہ جھوٹا تھا وہ تو جس ادارے نے بنایا تھا این ایف نے وہی بتا سکتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا چلا کہ وہ سچا تھا کہ جھوٹا تھا لیکن اب تو یہ خود اپنے خلاف کیسز بنانے کے لیے بنیاد ڈال رہے ہیں لیکن یہ تو پولیٹکس ہے نا ہماری ہماری پولیٹکس یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی حکومت کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے ان کے اپنے بیانات یا اپوزیشن کے لیے کارتے ہیں لیکن جو زیادہ ٹرکی معاملہ آپ کے لیے وہ دہشتگردی کی ایف آئی آر ہے کدیز ریزن حالانکہ سپریم کورٹ کیچو کی ہے کہ ایٹی اے کی ایف آئی آر اس طرح نہیں کاٹی جا سکتی لیکن انہیں کاٹ دی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو گرفتار تین دن کی حفاظتی زمانت ہے ان کی فیلال کوٹ میں پیش ہونا پڑے گا اور اگر وہ زمانت ایکسٹینڈ نہ ہوئی تو گرفتار وہیں سے کر لیا جائے گا کتنا خطرہ نظر آرہا ہے اور خطرہ نظر آرہا ہے آپ کو کہ یہ یہ قانونی بنیاد کوئی بھی نہیں ہے کوٹ میں جانا تک پیش ہونے کی بات ہے وہ پہلے بھی ہو چکے میں ابھی ساتھ موجود تھا جب بیل لینے کے لیے گئے تھے سیشن کو کٹچہری گئے تھے تو وہ تو جا چکے ہیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ جانے کی ضرورت پڑے گی تو چلے جائیں گے لیکن بنیاد کوئی نہیں ہے میں وہی تو بولوں نا کہ یہ تمام بیانات جو ہیں جو اے آر بائے چلا رہا ہے جو سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں جو بھرے میں یہ بیانات تمام اس وقت پی ڈی ایم کے لیڈرز کے اس کے ہوتے ہوئے قانونی طور پر قانون کے اندر رہتے ہوئے آپ کیسے عمران خان کی خلاف یہ پرچہ کاٹ سکتے ہیں لیکن اس وقت مسئلہ یہ کاٹ سکتے ہیں کچھ اور بحث ہے کاٹ دیا ہے وہ ایک اور بحث ہے کیوں کاٹ دیا ہے وہ ایک اور بحث ہے کیوں انہولی ہیسٹ کا ہمیشہ سے لفظ سنتے آئے ہیں ہمارے عدالتی نظام کے لئے کیوں ہے وہ ایک علیدہ بحث ہے اصل مسئلہ یہ ہے اس ملک میں کہ جب فیصلے کر لیے جاتے ہیں میں نے اوپننگ میں کہا تھا کہ کچھ فیصلے ہو جاتے ہیں اب اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے راستے نکالے جاتے ہیں اگر فیصلہ یہ ہو گیا کہ حکومت میں اس کو لانا ہے تو پھر ہر فیصلہ اس کی طرف جائے گا اگر اس کو ختم کرنا ہے تو ہر فیصلہ اس کی طرف جائے گا اس کو کسی طرح گرفتار کرنا اریسٹ کرنا کیسز بنانا کیسز کے فیصلے کرانا جمہوریتوں میں رول آف لاؤ اسی لئے بنیادی طور پہ جو میں آج شروع جسے بات سے کیا تھا کہ قانون کو اپنا راستہ لینے ادارے طاقتور ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو طاقتور لوگ ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں اور اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کل اسی لئے آپ ساری رات جاگتے رہے بچائے آپ کی آنکھیں آپ بھی بھی سورا جائے کیونکہ آپ بنی گالا پیٹھے ہوا تھے میں تو کل بنی گالا تھے پہلے ہم سارا وہ آرگنائز کرتا رہا ظاہر ہے اس کے بعد تو بنی گالا تھے صبح میں کچھ چار ایک بجے کے قریب واپس ہے اس کے بعد صبح سوار گئے وہ کیوں کیوں کیے کیوں کہ خبر آ رہے تھی کہ گرفتار ہو جائے گا آپ کے پاس تو بہت ساری خبریں اس طرح کی آ رہے تھی کہ یہ موو ہو گیا چینلز نے چلا دیا باب وائرز لگا دی گئیں راستے بند کر دیے گئے ہیں میرے پاس تو خبر پہلی میں ادھر سٹیج میں بیٹھا ہوا تھا لیاقتباغ میں ابھی خان صاحب نہیں آئے تھے تو وہ نیوز آنی شروع ہو گی تھی جب یہ بھی ہو گیا اب یہ بھی ہو گیا اب یہ بھی ہو گیا تو وہ تو معاملہ تو بالکل سیریس تھا اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے لیکن اچھا یہ میرے ساتھ تو یہ تین دن میں دوسری دفعہ ہوا ہے کہ ساری رات جاگنے والا سلسلہ جو ہوا ہے اس سے پہلے وہ جو میرے پاس آگے تھے چیک کرنے کے لیے اچھا جناب ذرا ان کو تو چیک کیا جائے نا ویسے یہ آئی جی اسلامباد صاحب اگر یہ دیکھ رہے ہیں نا تو مجھے تو اسلامباد کے لائن آڈر کے لیے خطرہ ہو گیا آپ کی پرفارمنس دیکھ کے میں نے ٹویٹ کیا کہ میرے پاس پولیس میرے گھر آئی پولیس کی موبائل اور انہوں نے آکے پوچھا نیچے کام کرتا ہے اسے پوچھا کہ یہ حسد عمر صاحب کا گھر یہی ہے کہ نہیں ہے تو میں نے ٹویٹ کیا کہ یہ آئے تھے یہ پوچھا تھا دیکھتے ہیں کیا ارادہ ہے صرف یہ ایک ٹویٹ کیا اسلامباد پولیس نے ٹویٹ کر دیا آگے سے انہوں نے کہا ہمیں پتا کرنے کی ضرورت نہیں کہاں ہیں اور ہم نے ایسی کوئی کام نہیں کیا اللہ کے بندوں اگر تمہیں یہ نہیں پتا کہ تحریک انصاف کا سیکٹری جنرل جس کے خلاف تم نے ساری کاروائیاں کر رہے ہو وہ اسلامباد میں یا کراچی میں تو مجھے تو بڑا خطرہ پیدا ہوگی ہے اس پولیس سے میں کراچی بیٹھا ہوا تھا اینیوے تو یہ جو صورتحال ہے وہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قانون کی بنیاد کے پر نہیں ہو رہا ہے یہ خواہش کی بنیاد کے پر ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے لیکن کاشف دیکھیں کل بھی ارادہ پورا تھا اس میں کوئی شک نہیں ارادہ پورا تھا بدلنا پڑا عوام نکلی جو بھی اس کی بجوات بنی اور یہ کمال ہے جس طریقے سے عمران خان کے لیے یہ قوم نکلتی ہے کل کال بات میں گئی تھی لوگ پہلے نکل آئے تھے لیکن ایک یہ صرف کہنے کی بات نہیں حقیقت ہے ایک پلان ہم بناتے ہیں ہم بھی منصوبے بناتے ہیں یہ کریں گے یہ کریں گے ایک پلان اللہ تعالیٰ بناتا ہے تو صرف اس لیے کہ یہ پلان بنایا گیا ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ پلان کامیاب بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کامیاب ہوگا ہا لیکن سر دیکھیں ایک تو hope is a good strategy sometimes صحیح but hope is never good صرف hope تو نہیں کرتا ہم نے ہر فورم پر جنگ لڑی ہیں نا جی جی لیکن یہ ہے کہ آپ کو intent کیا نظر آ رہی ہے intent نظر intent نظر دیکھیں کیا کیا نظر آ رہی اہل کرنے کی آپ کو نیت نظر آ رہی ہے 17 جولائی کے بعد میں بار بار یہ کہتا ہوں 17 جولائی کے بعد game plan بیلکل اس کے اندر تیزی آئی ہے جو انڈیو ہے اس کیا بات کر رہے تھے نا کیونکہ واضح ہو گیا اور کل رات کے کراچی کے نتیجے سے reinforce ہو گیا اور لوگوں کے دمامی یہ بات بیٹھ گئی کہ اس وقت سیاسی طور پر عمران خان کو روک ہی نہیں سکتے تو عمران خان کو کیونکہ سیاسی طور پر نہیں روکا جا سکتا تو اب کوئی غیر سیاسی ہربہ ڈھونڈا جائے وہ توشہ خانہ ہو وہ ممنوعہ فنڈنگ کیس ہو وہ گل کے اوپر تشدد کر کے کوئی جھوٹا ازام عمران خان کے اوپر لگانا ہو وہ جالی دہشت گردی کی ایف آئی آر کاٹ کے عراست کرنا کوئی نہ کوئی ہربہ ایسا استعمال کیا جائے جس سے عمران خان کو روکا جائے اور جو سیاست سمجھتے ہیں جو تاریخ جنہوں نے دیکھی بھی ان کو پتا ہے کہ جتنے ہی یہ حربے اور یہ استعمال کریں وہ صرف عمران خان کی منقبولیت میں اضافہ ہی کرتے جلے جا رہے ہیں